اسلام علیکم جنگیر بھئی والیکم سلام زبیر بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو پانک پانک کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سنائے میں بھی ٹھیک ہوں کیا مسئلہ ہے کیوں پرشان لگ رہے ہو نہ کوئی بات کر رہے ہو بس کتاب کو دیکھے جا رہے ہو دکان دیکھو ساری خالی پڑی ہوئی ہے کوئی پیسے دینے کا نام بھی نہیں لیتا اس لئے پریشان ہوں صبح سمان لینے جانا ہے لیکن کلہ خالی پڑا ہے کچھ پیسے نہیں ہے بس وہی خاتے دار دیکھ رہا ہوں پریشان ہوں یار میں تو اچھا میری ایک بات مانو گے بتاؤ جار میرے پاس ایک طریقہ ہے کرزہ وصول کرنے کا بتاؤ جار بتاؤ کون سا طریقہ ہے یہ طریقہ بیسٹ ہے اس سے طرح کام ہو جائے گا بس یہی کام کرتا ہوں میں کرزہ وصول کرلوں گا اب ایسے ہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مجھے جاستے ہیں پھر میں جاتا ہوں یار بیٹھو کچھائے بوتا نہیں مہربانی چلنے ٹھیک ہے اللہ طریقہ تو اچھا بتا کے گیا ہے پاک پاک کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بھئی تم ادھر رکھو دکان کا خیال رکھو تھوڑا سا کام ہے میں کر کے واپس آتوں اسلام علیکم بھئی یہ مرسینکل کس کا ہے یار یہ عمر بھئی کا ہے عمر بھئی ذرا چابی دے مرسینکل کی دو منٹ کام میں واپس آتا ہوں یار جلدی آنا میرا کام ہے بھئی میں بس اب بھی گیا اور وہ واپس آیا اوہ یار ذرا موبیل دکھانا ایک کال کرنی ہے کیا کرنا ہے موبیل بھئی کال کرنی ہے یار پانچ منٹ میں واپس آتا ہوں کوئی بے اعتماد والی بات ہے یار جلدی آنا میرا کام پاس آنا ہے میں بس اب بھی گیا اور آیا اسلام علیکم بس میں آ رہا ہوں ایک کھنٹہ بعد ہم اصر ابھی ٹائم کتنا ہو گیا ہے ہمار بھی دو بج رہے ہیں دو گھنٹے بعد کافی ٹائم ہو گیا یار یار پانچ منٹ کا بولا ہے تین گھنٹے ہو گئے ہیں میں دیکھتا ہوں دکان پر جا کر اس کو یار کافی ٹائم ہو گیا جا کر دیکھو اس کو اوہ نو اوہ یار یہ کوئی طریقہ ہے تمہارا اوہ امار بھئی بیٹھو تو سہی یار کیوں غصہ کر رہے ہو کیا بات ہے یار تین گھنٹے سے انتظار کرو مرسائکل بھی میرا لے گیا موبیل بھی لے گیا یہ کوئی طریقہ ہے اے رکھو رکھو ادھر سکون سے آگے بیٹھ گیا تو یہ لو یہ کہ ہے یہ بھی لو ہاں رکھو رکھو اور یہ بھی لو یہ کس چیز کہ ہیں بھائی صاحب آپ کا دکان کا کھاتا ہو گیا تھا بہت زیادہ میں آپ سے مانگ مانگ کر تھک گیا تھا اس لئے مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑا اب میں نے تمہارا مرسائکل اور موبیل بیچ دیا ہے پکایا یہ تمہارے پیسے بچ گئے ہیں اب تمہارا اور میرا حساب برابر میں انتا کھاتا لے گا